صدقہ محمد نام ہے جن کا مجھے حال 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 کہا جبریل نے ہر ایک زمان کے رسولوں سے اجل سے ہوں محمد نام ہے جن کا مجھے حال 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 سکھ چین ہے میرا محمد نام ہے جن کا مجھے حال اللہ کا لفظ تو ہونا تھا محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھئے ایک دو شاعر ہیں اور میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں شورہ کرام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مشاعرہ سننے کے لیے آئے تھے مشاعرہ سننے کے لیے آئے تھے وہ جا چکے ہیں اور جو لوگ شاعری سننے کے لیے آئے تھے وہ بھی تشریف فرما ہیں آپ دھردے سے اپنا کلام پیش کریں میں آقا سروش صاحب سے خواہش کرتا ہوں آقا سروش صاحب حیدرباد کا وہ نام ہے جو پوری اردو دنیا میں پہچانا جاتا ہے میں آقا سروش صاحب سے ملکمی سوں تشریف لائیں اور اپنے منتخب کلام سے نوازیں ہماری گزارش ہے کیونکہ بخت کم ہے ایک کیامرے سمیٹ لیے جائیں گے لپیٹ لیے جائیں گے یہ ایک مہمان شاعر کو اور سننا ہے ارسکیر کے ایک منٹ آقا بھائی ایک منٹ میں میں تمام حضرات سے ادباً الکماز کرتا ہوں کہ سامنے کی نشستوں پر تشریف لے آئیں کیونکہ بہت بکرے بکرے سے لگ رہے ہیں سامنے آ جائیں گے تو ہم تنزبیر میں پیروئے ہوئے دانوں کی طرح ہو جائیں گے تمام حضرات سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ سامنے کی نشست صرف دینے چونے سامائین ہیں یہ کریم آف سوسائٹی ہے یہ ادب سناس لوگ ہیں بازوخ لوگ ہیں جو شائری سمجھتے ہیں ادب سمجھتے ہیں نات کی زبان سمجھتے ہیں میں ان کمام اہلِ ذوخ اور حوشمند سامائین سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ سامنے کی نشستوں پر آئے صرف دو شائر رہ گئے ہیں اور انہیں آپ پوری توجہ سے سمات فرمائیں مائک پر ہیں محترم آغا سروش صاحب عرص کیا کہ چار مصرے پہلے کہ ان کی پابوسی کا سعودہ جب سے میرے سر میں ہے ان کی پابوسی کا سعودہ جب سے میرے سر میں ہے ہر غرورِ تاجِ سلطانی میری ٹھوکر میں ہے ہر غرورِ تاجِ سلطانی میری ٹھوکر میں ہے اور ایک شب میں بھی بنوں شمِ مزارِ مصطفیٰ ایک شب میں بھی بنوں شمِ مزارِ مصطفیٰ مدتوں سے آج تک سورج اسی چکر میں ہے ایک شب میں بھی بنوں شمِ مزارِ مصطفیٰ مدتوں سے آج تک سورج اسی چکر میں ہے اور ایک مطلع ایک شعر کہ یہ جنگلوں میں درندے ضرور رہتے ہیں واہ یہ جنگلوں میں درندے ضرور رہتے ہیں پر آدمی کی سیاست سے دور رہتے ہیں پر آدمی کی سیاست سے دور رہتے ہیں اور یہ دو مصرے کہ جو ظالموں کے سروں پر فلک نہیں ٹوٹا جو ظالموں کے سروں پر فلک نہیں ٹوٹا سبب یہ تھا کہ زمین پر حضور رہتے ہیں حضور رہتے ہیں اور یہ دو تی شعر انشاء کہ یہ جو نالین نبی کے خدم پاک میں ہے واہ یہ جو نالین نبی کے خدم پاک میں ہے اس کی رفعت کا بیان محفلِ افلاق میں ہے واہ محفلِ افلاق میں ہے اور غنچوں گل کے لباسوں میں ہے وہ بات کہاں جو تیرے جسم کی اتری ہوئی پوشاک میں ہے غنچوں گل کے لباسوں میں ہے وہ بات کہاں جو تیرے جسم کی اتری ہوئی پوشاک میں ہے اور دیکھی ازباب کی فہرست تو معلوم ہوا دیکھی ازباب کی فہرست تو معلوم ہوا ارشتہ فرش سو بھی کچھ تری ملاک میں ہے دیکھی ازباب کی فہرست تو معلوم ہوا ارشتہ فرش سو بھی کچھ تری ملاک میں ہے اور یہ شہر آخر اس کا کہ شہدِ جنت کو بھی ہاسر نہیں وہ شیرینی شہدِ جنت کو بھی ہاسر نہیں وہ شیرینی جو مٹھاس ان کی چبائی ہوئی مصواق میں ہے شہدِ جنت کو بھی ہاسر نہیں وہ شیرینی شہدِ جنت کو بھی ہاسر نہیں وہ شیرینی جو مٹھاس ان کی چبائی ہوئی مصواق میں ہے اور آخر میں ایک مطلع دوتی شیر ایک مطلع دوتی شیر پڑھ دیجئے عزقروں کے جہاں غالب کی زمین ہے کہ جہاں ان کا نقشِ خدم دیکھتے ہیں کیا بات ہے جہاں ان کا نقشِ خدم دیکھتے ہیں جہاں ان کا نقشِ خدم دیکھتے ہیں جبی آسمانوں کی خم دیکھتے ہیں ہے 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 سبحان اللہ جہاں ان کا نقشِ خدم دیکھتے ہیں جبی آسمانوں کی خم دیکھتے ہیں کہا عرش نے پوچھ مت اے مدینے تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں کہا عرش نے پوچھ مت اے مدینے تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں اور گرے تھے ستارے جو پلکوں سے اپنی گرے تھے ستارے جو پلکوں سے اپنی انہیں خاکِ طیبہ میں زم دیکھتے ہیں گرے تھے ستارے جو پلکوں پہ اپنی گرے تھے ستارے جو پلکوں سے اپنی انہیں خاکِ طیبہ میں زم دیکھتے ہیں اور یہ شعر کہ ادھر ان کی فرخت میں ہیں عشق باری شیر سننا سردار صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ان کی فرخت میں ہیں عشقباری ادھر اپنا دامن وہ نم دیکھتے ہیں ادھر ان کی فرخت میں ہیں عشقباری ادھر اپنا دامن وہ نم دیکھتے ہیں اور گنہگار محشر میں اپنے سروں پر محمد کا دستے کرم دیکھتے ہیں گنہگار محشر میں اپنے سروں پر محمد کا دست کرم دیکھتے ہیں ہم اشیر چھوڑا ہوں اور ایک شیر یہ سنجھے کہ وہ جلوہ جسے دیکھ پائے نہ موسیٰ وہ جلوہ جسے دیکھ پائے نہ موسیٰ وہ جلوہ مدینے میں ہم دیکھتے ہیں وہ جلوہ جسے دیکھ پائے نہ موسیٰ وہ جلوہ مدینے میں ہم دیکھتے ہیں وہ جلوہ مدینے میں ہم دیکھتے ہیں اور یہ ایک شیر یہ بھی سنجھے وہ خیسر وہ کسرا بھی حیرت سے تیرے وہ خیسر وہ کسرا بھی حیرت سے تیرے غلاموں کا جاہو حشم دیکھتے ہیں غلاموں کا جاہو حشم دیکھتے ہیں جہاں ان کا نقش خدم دیکھتے ہیں جب ہی آسمانوں کی خم دیکھتے ہیں شکریہ بری ہوتی ہے خیر میری فیرست میں دو بہت ہی اہم میزبان شورہ موجود ہیں لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ہمارے آخری مہمان شائر جناب زیاد ٹونکی صاحب کو زحمت کلام دوں راجستان سے تشریف لائے ہوئے ٹونک سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شائر جو کسی تعرف کے محتاج نہیں وہ دار السلام کی مشاعروں میں کئی سال سے آ رہے ہیں میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نواز ہیں اس کو بھی نیچے کر دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے حصے میں کم سامین لیکن مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے اس لیے کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں صرف ایک شخص اٹھتا ہے اور پورے ملک میں انقلاب بربا کر دیتا ہے ہر شخص مجھے وہی نظر آ رہا ہے نقیب ملت کی شکل میں میں آپ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں مجھے اس بات کا غم نہیں ہے حالانکہ نازم محترم کی بھی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن فہریس تو ان کے قبضے میں ہوتی ہے جہاں چاہتے ہیں حاضر کرتا ہوں کہ نہیں سے بعد اپنی شروع کرتا ہوں کہ فیصلہ اور عدالت ہیں تمہارے لیکن نازم محترم فیصلہ اور عدالت ہیں تمہارے لیکن کچھ تو اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو عدل و انصاف بھی آ جائیں گے ایک دن تم کو میرے آقا کی عدالت میں تو آ کر دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا کی عدالت میں تو آ کر دیکھو کیا کہیں بہت بہت شکریہ نوازش یہاں استقبالیہ کمیٹی کے صدر محترم اور ہمارے بزرگ پاشا صاحب یہاں تشریف فرما ہے نقیب ملت کی ایک آواز وہ جہاں جہاں